بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ڈیر سٹوڈنٹس آج کا لسن ہمارا جو شروع ہوتا ہے وہ ہے امپارٹنس آف محمد بن قاسم ان سپریڈنگ اسلام ان دا سب کانٹینینٹ یہاں سے یہ ہے پیج نمبرو ٹوئنٹی نائن تو لیٹس سٹارٹ امپارٹنس آف محمد بن قاسم محمد بن قاسم کی اہمیت کہ اس چیز میں اہمیت ان سپریڈنگ اسلام اسلام پیلانے میں ان دا سب کانٹینینٹ برسغیر میں برسغیر میں جو اسلام پیلا تھا اس میں محمد بن قاسم کی کیا اہمیت تھی محمد بن قاسم پلیٹ محمد بن قاسم نے ادا کیا ایک اہم کردار ان سپریڈنگ اسلام اسلام پیلانے میں ان دا سب کانٹینینٹ برے صغیر میں منی نان مسلم بہت سے غیر مسلم مسلمان غیر مسلم مسلم نے اسلام قبول کیا اس کی وجہ سے مسلمان کی حکومت شروع ہوئی سین کے فتح سے یعنی جب سین فتح ہوا اور یہ کس نے فتح کیا تھا سین کو بھائی محمد بن کاسم محمد بن کاسم نے ان سیون اور ٹویلور سی ای ست سو بارہ ایسی میں یعنی جب محمد بن کاسم نے اس کو یعنی سین کو ست سو بارہ ایسی میں فتح کیا تو اس وقت سے مسلمانوں کی حکومت برے صغیر میں شروع ہوئی دی امیڈیٹ کاس فوری سبب فوری وجہ محمد بن کاسم محمد بن کاسم جب پہنچا ان سیند سیند میں تو اس کی جو فوری وجہ تھی جو فوری سبب تھا سیند کے جو پائیرٹس تھے یعنی سیند کے جو سیند میں جو سمندری ڈاک ہوتے انہوں نے ارب کے جہازوں کو ارب کے جو بہری جہاز تھے انہیں لوٹا تھا تو اس وجہ سے محمد بن کاسم جلد سیند پہنچے تھے جب یہ خبر پہنچی کہ اس کے پاس حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف کے پاس جب حجاج بن یوسف کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اس کے سیند میں بہری ڈاکوں نے عرب کے بہری جہازوں کو لوٹا ہے تو پھر اس نے کیا کیا تو اس نے اپنے بتیجے محمد بن کاسم کو بھیجا تو کانکر سیند سیند کو فتح کرنے کے لئے اس کے زیرے کنٹرول جو آرمی تھی جو فوج تھا ڈیفیٹڈ تو اس فوج نے شیکس دی تھی داہر داہر کو داہر کون تھا ہو واز دی راجہ اب سیند جو سیند کے راجہ تھے اٹھ دیٹ ٹائم اس وقت اور پھر محمد بن کاسم نے ملتان تک جو علاقہ تھا اسے کیپچر کیا یعنی اس پر قبضہ جمع لیا یا اس پر قبضہ حاصل کر لیا کانکویسٹ آف سیند سیند کی فتح سیون ٹویل سی ای ست سو بارہ اس وی میں اس کانسی ڈرڈو سمجھا جاتا ہے تو سپیڈ اپ ہو دا پراسس اف اسلام یعنی کہ اس سے اسلام کی جو اسلام کا جو عمل تھا یعنی اسلام کی جو اسلام کی جو تبلیغ تھی سپیڈ اپ ہوئی یعنی اس میں تیزی آئی محمد بن کاسم سیٹ اپ محمد بن کاسم نے قائم کیے مینی مسجد بہت سے مسجد اور اسلامی سکول اور اسلامی مدرسے یعنی اسلامی سکول سیند اور ملتان میں مینی بودیسٹ بہت سے بودھ مدمد سب کے ماننے والے اور نیچلے ذات سے تعلق رکھنے والے ہندو کنورٹر تو اسلام انہوں نے اسلام قبول کیا بہت سے بودھ مد مصحب کے پیروکار یعنی ماننے والے اور نیچلے ذات سے تعلق رکھنے والے ہندو نے اسلام قبول کیا اور یہ کون تھے حولیوڈ امیزریبل اینڈ سوشلی سیگریٹڈ سیگریگیٹڈ لائف انسین اینڈ ملتان اچھا تو یہ وہ لوگ تھے حولیوڈ امیزریبل یعنی جو وہ مصیبت کی زندگی یا جو تکلیف دے زندگی گزار رہے تھے اور یہ سماجی طور پر الگ کیے گئے لوگ تھے الگ کیے گئے لوگ تھے سیگریگیٹڈ لائف یعنی یا ایسے لوگ تھے جو تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے انسیند سیند میں ملتان اور ملتان جو سیند اور ملتان میں سماجی طور پر تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے it is noted تو یہ دیکھا گیا ہے that Arabs did not force the locals کہ عرب عرب کے لوگوں نے مقامی لوگوں کو مجبور نہیں کیا تھا کس چیز پر مجبور نہیں کیا تھا تو embrace اسلام اسلام قبول کرنے پر یعنی عرب کے لوگوں نے مقامی لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا نہیں کیے تھے they were rather impressed by the equality اچھا تو یہ جو مقامی لوگ تھے یہ نسبتاً یا زیادہ تر یہ متاثر ہوئے تھے impress ہوئے تھے by the equality مساوات سے یعنی محمد بن قاسم نے یا عرب نے جو مساوات روا رکھا تھا تو یہ مقامی لوگ ایک تو ان سے متاثر ہوئے اچھا castless system اور ایک تو یہ تھا کہ محمد بن قاسم اور جو عرب تھے ان کا castless system تھا یعنی ان میں نسل کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا اور social justice اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے اندر social justice تھا یعنی سماجی انصاف تھا آپ مسلم مسلمانوں کا یعنی کہ مسلمانوں میں سماجی انصاف تھا that's why یہی وجہ ہے یا اس لئے today scholars کہ آج کل جو دانشور ہے call send تو وہ send کو کہتے ہے the get way of islam islam کا دروازہ تو other parts of انڈیا ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے تک یعنی کہ یہ جو send تھا یہ باب الاسلام تھا یعنی اسلام کا دروازہ تو other parts of انڈیا ہندوستان کے دوسرے علاقوں تک یعنی اس راستے سے یا اس دروازے سے ہندوستان کے باقی حصوں میں اسلام پہنچا اچھا نیکسٹ ہے اباسیڈو دائنیسٹی یعنی اباسیہ یا خلافت اباسیہ خلافت اباسیہ یہ خلافت کا نام ہے تو اس خلافت کو خلافت اباسیہ کہا جاتا ہے یہ کب سے کب تک تھا یہ دور خلافت سیون فیفٹ تو ٹویل فیفٹ ایٹ سی یعنی سو پچاس سی سے بارہ سو اٹھا ایس وی تک اور بارہ سو ایک سی سی تک سی ہندرہ سو سترہ ایس تک اچھا دی آباسیت کلیفیت یعنی خلافت اباسیہ خلافت اباسیہ ہے تو میجر پیریرز تو اس اس کے دو بڑے دور ہے اس کے دو بڑے عدوار ہے پہلا دور پہلا دور لازتڑا فرام سیون فیفٹی ٹویلو فیفٹی ایٹ سی پہلا دور سا سو پچاس اسوی سے بارہ سو اٹھاون اسوی تک رہا یا قائم رہا دیورنگ دیس پیریڈ ایس دوران دا اباسیڈز یعنی اباسیہ دور کے جو لوگ تھے وہ سٹرانگ لیڈرز تو وہ مضبوط رہنما تھے وہ مضبوط لیڈرز تھے جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا ایک وسی علاقے کو اور ایک ایسی ثقافت تخلیق کی اور ایک ایسی ثقافت بنائی یعنی ایک ایسی ثقافت کی انہوں نے بنیاد رکھی جس کو اکثر یا جس کو زیادہ طرح سنہری زمانے کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے دی فرسٹ کیپیٹل سیٹی اف دی اباسیڈز اچھا خلافت اباسیہ کا جو پہلا دارالخلافہ دارالخلافہ کا جو شہر تھا انہیں خلافت ساری دی فرسٹ کیپیٹل سیٹی اف دی اباسیڈز یعنی خلافت خلافت اباسیہ میں جو دارالخلافہ کا جو پہلا شہر تھا واسکوفہ تو اس کا نام کوفہ تھا تو ہی اور تاہم دی فاؤنڈٹ انہوں نے بنیاد رکھی انہوں نے بنیاد رکھی انہوں نے بنیاد رکھی انہوں نے بیلٹو دی سیٹی اف بغداد اور بغداد کی بغداد کا شہر بنایا اس دی ایر نیو کیپیٹل اپنے نئے دارالخلافہ کے طور پر انہوں نے سیون سیکسٹی چو سی ایسا سباسی اسے میں یعنی ہاویور دی فاؤنڈڈ انڈ بیلٹ دی سیٹی اف بغداد اس دی ایر نیو کیپیٹل اپنے نئے دارالخلافہ کے طور پر انہوں نے تاہم انہوں نے بغداد کا جو شہر تھا اسے تعمیر کیا اس دی ایر نیو کیپیٹل یعنی ست سباسٹھ اسی میں اپنے نئے دارالخلافہ کے طور پر انہوں نے اپنے داراز کے طور پر حچا نیکسٹ ہے ان ٹویلو فیفٹی ایٹسی بارے سو اٹھاوان ایسی میں ده کیپیٹل سیٹی اف بغداد بغداد یہ جو بغداد کیپیٹل سیٹی تھا یعنی در الخلافہ بڑا شہر تھا یا درالخلافہ کا جو شہر تھا وا سکڑ بای دی منگول رولر ہلاگو خان تو اس نے یعنی تو منگول کا جو حکمران تھا اور جس کا نام ہلاگو خان تھا تو اس نے اس کو ختم کیا بغداد کو جس کی وجہ سے اباسیڈز یعنی جو خلافت عباسیہ خلافت عباسیہ دور کے جو لوگ تھے وہ ایجپٹو چلے گئے دوسرا دور بارہ سو ایک ساٹھے اسوی سے پندرہ سو سترہ اسوی تک قائم رہا دورنگ دیس ٹائم اس دوران خلافت عباسیہ تو یہ واقعہ تھا خلافت عباسیہ ان کائرو کائرو میں ایجپٹ ایجپٹ یعنی ایجپٹ کے شہر کائرو وائل دی عباسیڈز وار سٹیل کانسیڈرڈ جبکہ خلافت عباسیہ دور کے لوگ ابھی تک سمجھے جاتے تھے دا ریلیجس لیڈرز مسحبی رہنماء کے طور پر اب دی اسلامی کولڈو مسلمان دنیا کے یعنی تو وہ ابھی تک وہ اسلامی دنیا کے مسحبی رہنماء کے طور پر سمجھے جاتے تھے عباسیہ جاتے تھے یعنی خلافت عباسیہ کے لوگ اچھا اچھا ایجپٹ گروپ کارڈ دی مملوکس یعنی ایک مختلف قسم کا جو گیروہ تھا کارڈ دی مملوکس جنہیں مملوک کہا جاتا تھا حیل دا ٹرو پولیٹیکل اینڈ میلٹری پاور تو ان کے پاس ہو یعنی یہ جو مملوکس تھے ان کے پاس ہو حقیقی معنوں نے سیاسی اور فوجی طاقت موجود تھی فوجی طاقت موجود تھی اچھا نیکسٹ ہے تو انشاءاللہ پھر اس کو اگلے لسن میں پڑھیں گے کانٹریبیوشنس اف سم امپارٹنٹو کلیپس آفو اباسیڈ ڈائنیسٹی اس کو پہلو نیکسٹ لسن میں پڑھیں گے آج جہاں تک کافی ہے امید کرتا ہو کہ آج کے لسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہی پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جیجا کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو جاتے جاتے آپ لوگ جسے ریگویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے ملیں گے نیکسٹ لسن کے ساتھ اس وقت تک اجازت چاہتا ہو اللہ حافظ